31 اگس کی ڈیڈ لائن اس کا اناؤنس کیا گیا تھا پھر پریزنٹ جو بائیڈن نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو جائے اب کیا 31 اگس کی ڈیڈ لائن پہ سٹک کرے گا امریکہ نیٹو آف پار جو وہاں سے انخلاع ان کا 31 تک مکمل ہو جائے گا اشیر صاحب کل تک تو صدر بائیڈن یہی کہہ رہے تھے کہ اس تاریخ میں توسیح کی جا سکتی ہے کیونکہ ممکن نظر نہیں آ رہا تھا کہ 31 اگس تک امریکیوں سمیت تمام غیر ملکیوں اور ایسا ہوئی ویزے کی اپڑانیوں ان کو وہاں سے نکال لیا جائے لیکن جیسے کہ آپ کو خود معلوم ہے تالبان نے دھمکی دی کہ 31 اگس کے بعد وہ کسی قسم کا بھی قابل ایڈ پور پر امریکی فوج کی جو موجود کی اس قبول نہیں کریں گے اور اس کا کنٹرول بھی سمحال لیں گے اس حوالے سے جو سی آئیے کے ڈریکٹر ہیں ویلیم برنز ان کی بھی ملاقات ہوئی حیبت اللہ سے ملہ حیبت اللہ سے جس میں متوقع طور پر امریکی میڈیا ہے بتا رہا ہے ان کو بتا دیا گیا ہے کہ 31 اگس کے بعد امریکی فوجیوں کی موجود کی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے اس حوالے سے ہم یہ بھی ناظرین کو بتا دیں کہ واشنگٹن پوس کی جس خبر کا آپ حوالہ دے رہے ہیں امریکی ذرائع بلاک کا تالبان نے اس کو ڈینائے کیا ہے لیکن واشنگٹن پوس اگر خبر دے رہا ہے تو اس میں یقیناً کوئی ملاقاتیں بیک گراؤنڈ میں یقیناً یہ کیا کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ ہو رہی ہوں گی ارشا صاحب بالکل یہ ملاقات ہوئی ہوگی کیونکہ دیکھئے یہ پینٹا گون نے آج آج صبح نو بجے صدر بائیڈن نے جی سیون ممالک کے جو رہنما ہے ان سے بات کی جس میں اٹلی جپان کینیڈا یوکے بھی شامل ہیں اور ان سے ٹیلی فون پر بات کی اس کے ساتھ ساتھ پینٹا گون نے یہ تجویز دیا وائٹ ہاؤس کو کہ 31 اگس کی ڈیڈ لائن میں توسیح نہ کی جائے اگر توسیح کی گئی تو بہت زیادہ خون خرابہ ہوگا اور امریکی فوجیوں کی سیکیورٹ کوئی شدید خطرات لاحق ہے اور یہی وجہ ہے کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی صدر بائیڈن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 31 اگس کی ڈیڈ لائن میں کوئی توسیح نہیں کی جائے گی اس حوالے سے انہوں نے جی سیون ممالک کو بھی آگاہ کر دیا ہے کہ اس سے پہلے پہلے جو بھی انخلاق کا مردہ ہے وہ مکمل کیا جائے گا بلکل اجازے ہمارے ساتھ ہی رہیے گا میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں ہمیں فرید قریشی نے بھی لنڈن سے جوائن کیا ہے فرید بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے جی سیون ممالک کی آج میٹنگ انتہائی اہم میٹنگ افغانستان کے حوالے سے بریڈش پوائنٹ او ویو اس حوالے سے بریڈش پرائم منسٹر بوریس جانسن نے کیا باتیں کی اور کیا ریکمینڈیشن فیصلے سامنے آئے ہیں جی بہت شکریہ بوریس جانسن ہی کی کال پار یہ جی سیون کی میٹنگ جو تھی ارین کی گی ویچول میٹنگ تھی اس کے اندر امریکی صاحب جو بائیڈن نے تقریباً سات منٹ تک تقریر کی اور اس کے بعد انہوں نے بوریس جانسن نے جیسا کہ جہاں سے بتا رہے تھے اس بات کی تصدیق کی کہ تیس اگست جو ہیں وہ انخلاقی آخری تاریخ ہوگی جس کے بعد امریکی افغانستان کے اندر نہیں رہیں گی اور ان کے بغیر انخلاق کا عمل جو ہے وہ جاری نہیں رہ سکتا ہم بوریس لمحے تک لوگوں کو نکالیں زیادہ سیادہ لوگوں کو وہاں سے نکال لیں اور اس کے بعد بھی اگر ممکن ہو تو انخلاق کا عمل جاری رکھا جا سکے جو کہ پریکٹیکلی پاسیبل نظر نہیں آتا کیونکہ جو سابق برطانی وزیر خارجہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ امریکی افغاج کی مدد کے بغیر انخلاق کا عمل جو ہے وہ جاری نہیں رہ سکے گا جی سیمن کی جو کانفرنس تھی ویچولی ہوئی اور اس کی جو صدارت ہے وہ بوریس جانسن نے کی فرید میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا جو برطانیہ میں اس وقت افغانستان سے جو انخلاق ہوا افغان طالبان کابل میں آگئے وہاں پہ جنرل جو برطانیہ حکومت ہے اور برطانیہ لوگوں کا سنٹیمنٹ کیا ہے اس حوالے سے برطانیہ حکومت یہ چاہتی ہے کہ جن لوگوں نے برطانیہ کے لیے پچھلے بیس برس کے اندر خدمات دی ہیں انہیں وہاں سے نکالا جائے اور برطانیہ کے اندر سٹل کیا جائے اور انہیں گھر دیے جائیں اور انہیں یہاں پہ بسائے جائے اور جو عوام ہیں وہ بھی سوالے سے ویلکمنگ دکھائی دیتے ہیں کسی بھی کسی بھی اپوزیشن کی طرف سے بھی یا جو ایڈوکیسی گروپ سے ان کی طرف سے بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی بھی کی جا رہے ہیں کہ بیس سال تک ہم نے وہاں پہ کیا کیا پایا اور اس کے علاوہ جو امریکی حکومت ہے اس پر بھی اعتراض کیے جا رہا ہے کہ ہمارے اتحادی تھے اور انہوں نے ہمیں اعتماد میں نہیں لیا برطانی حکومت نے آخری وقت تک کوشش کی بورس جانسن نے کہ امریکیوں کو اس بات پر قائل کیا جائے کہ انخلاع میں بھی توسیح کی جائے تاکہ زیادہ سیادوں لوگ کو نکالا جاسے کے لیکن اس پر وہ نہیں مانے اور جو بیس سال کے اندر وہاں پہ کیا کھویا کیا پایا اس حوالے سے ایک بڑی ڈیبیٹ بلکل ٹھیک ہے بڑی ڈیبیٹ اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر